ہیلو فرنڈز میں امن پرمار فرام بی پنٹ ویزا کنسلٹنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے پہلا ہے پاسپورٹ سمیشن سیکنڈ جین انٹیک میں جو بچوں کے پاس اے آئی پی آ چکا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاسپورٹ سمیشن پہ بہت سارے بچوں کے میسج آ رہے ہیں کہ کن بچوں کو پاسپورٹ سمیشن کا ریکویسٹ آئے گا اس میں ایک چیز بہت کلیر ہے کہ ابھی بی ایف ایس اوپن نہیں ہوا بائیو میٹرک سٹارٹ نہیں ہوئے تو پاسپورٹ سمیشن صرف ان بچوں کو آئے گا جن کی فائل آر لیڈی کمپلیٹ ہے جو کوویڈ کے دوران اپنا پاسپورٹ سمیٹ نہیں کروا پائے ویزا سٹیمپنگ کے لیے اس کے لیے ہائی کمیشن نے جو ارینجمنٹ کیا ہے اس میں بلو ڈارٹ کمپنی سے ہائی کمیشن کا ڈیل ہوا ہے ٹو وے کوریر سرویس کے لیے ٹو وے کوریر سرویس کیسے کام کرے گی اس میں بلو ڈارٹ کمپنی کا ایک پرسن آپ کے گھر پہ ویزت کرے گا آپ کا پاسپورٹ وہاں سے وہ پک کرے گا اس کو ایمبیسی میں سمیٹ کرے گا ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد بلو ڈارٹ کمپنی کا پرسن دوارہ سے وہاں سے پک کر کے ایمبیسی سے آپ کا پاسپورٹ آپ کے گھر پہ ہوم ڈیلیور کرے گا پاسپورٹ ویزا سٹیمپنگ کے لیے آپ کو کہیں بھی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویزا سٹیمپنگ کا ریکویسٹ آنے کے بعد ہی وہ پرسن آپ کے پاس وزٹ کرے گا آپ اپنی طرف سے کوئی کوریئر نہیں کر سکتے کہیں بھی اپنے پاسپورٹ کو اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے جو بچوں کے پاس جین انٹیک کا اے اے پی آیا ہے وہ بچے بات کر رہے ہیں جیسے ابھی بیبینار میں کلیر ہوا کہ جین انٹیک میں اے اے پی نہیں آئے گا سنگل سٹیج پروسیس ہوگا تو اب ہم کیا کریں ان بچوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف جین انٹیک کا اے پی تب ہی آیا ہے کیونکہ آپ نے سپتمبر انٹیک کو ڈیفر میں ڈالا ہوگا تو ان بچوں کو جین انٹیک کا اے اے پی ملا ہے مگر اس میں کچھ بھی پرولم نہیں ہے اپنے آپ آپ کا ویزا سیکنڈ سٹیج میں پروسیس ہو جائے گا کیونکہ آئی آر سی سی کے بیبینار میں جے بات بہت کلیرلی بتائی گئی ہے کہ جین انٹیک پیورلی سنگل سٹیج پروسیس رہے گا جو بچوں کو جین انٹیک کا اے اے پی مل چکا ہے ان کا سیکنڈ سٹیج پروسیس آٹومیٹک ہو جائے گا اس ویڈیو کے لیٹڈ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں لکھ سکتے ہو ہماری ٹیم آپ کو آنسر کرے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تا جو ہر بچے کو ان کے کوششن کا آنسر مل سکے تینکیو سو مچ